اگر آپ دیکھتے ہو کہ مال حرام سے بچتا ہے فرویدن پھر بھی دوکے میں نہیں آنا لا يغرنکم فإن شہوات الخلق مختلفا امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوکے میں مت آنا تمہیں دوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر اس لیے کہ شہوتیں اور حوث اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں فما اکثر من ينبو عن المال الحرام و ان کثرا کئی اتنے فریب دینے والے دوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں مال حرام کے قریب نہیں جاتے جتنا بھی زیادہ ہو کروڑوں روپیہ بھی ہو یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے مال حرام سے کنارہ کش ہیں مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا نہیں کیا لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے خب انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی ہے کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا اس کے دھوکے میں مت آنا چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں وَيَحْمِلُوْ یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا يَحْمِلُوْ نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَاهَ قَبِيَّةٍ یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے یہ زانی ہے یہ انسان اس کو عورت چاہیے مال نہیں چاہیے بلکہ مال تو کسرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے ساتھ کے لیے یہ وہ بڑی پلیدیاں مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص لہذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتقب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے فَيَعْتِ مِنْهَا مُحَرَّمَا ایک مدہ کے کہانی ہے ایران کی یہاں کی نہیں ہے یہاں والوں کو تو آپ بہت جانتے ہیں بہتر چند دن پہلے ایک پیر صاحب یہاں تشریف لائے شیعہ پیر صاحب تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جرگے میں گیا ہوا تھا اور جرگہ یہ تھا کہ ایک جگہ زاکر صاحب آئے مجلس پڑھنے اور بانی جو تھا وہ مجلس کے مومنین کی خدمت میں مصروف تھا اس کو گھر میں اس نے اپنے بٹھایا اور گھر میں اس کے اور کوئی نہیں تھا لڑکا یا مرد کوئی نہیں تھا تو اس نے گھر کی خواتین کو زاکر کی خدمت کے لیے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں تو وہ ان کو کھانا شانا دینے آئیں اس میں اس بانی کی یا میزبان کی بیٹی بھی تھی جوان باہر کے اس نے خدمت کی اس نے مجلس پڑھی مجلس پڑھ کے پھر اسی گھر میں گیا اب یہ ادھر مصروف تھا مجلس کے مومنین کو لنگر کھلانے میں یہ اختتام پہ ہوتا ہے بانی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو وہ وہیں سے اس کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ساتھ یہ لاہور کے نواح کا واقعہ ہے گھوں کا نام میں نہیں بتاتا کہ زیادہ نمائیانہ ہو جائے پرانی بات بھی نہیں ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے کی تو کہا کہ وہ پھر وہ شور مچایا اس بندے نے کہ میری بیٹی لے گیا ہے جرگہ علاقے کے معتبر لوگوں کا جرگہ بلایا گیا یہ بھی اس جرگے میں تھے انہوں نے کہا ہم نے وہ پکڑ لیا زاکر بلا لیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے تو اس نے پھر سارا ماجرہ بتایا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے اتنا تو آپ کیا کرو گے کہ جب مجھے موقع دیا گیا میرے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں اب یہ جو ممروں پہ آتے ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں مقدسات کو پکڑ پکڑ کے علم پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں جب ان کو موقع ملا اس نے خود جملہ ہی یہی تھا اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا آپ کو موقع دیا جاتا تو آپ کیا کرتے مجھے موقع دیا میں نے ضائع نہیں کیا موقع یہ پیسہ ممکن ہے نہ لے لیکن ہیں اندر سے زانی ہمیشہ مائل ہیں اس کام کے اوپر لہٰذا اگر کسی جگہ پیسے سے رکے ہوئے ہیں حرام نہیں کھاتے تو دھوکے میں نہ آنا یہ دوسرے کام کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی حراسگی اور جنسی حوصرانی سے بھی منعزہ ہے پاک ہے یہ بھی نہیں کرتا مال حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے لیڈر ہو جائے صدر ہو جائے رہبر ہو جائے ٹھیک ہے یہ فرویدن ناخبردار رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے دھوکے میں نہیں آنا لا یغرنکم دھوکہ نہ دے تمہیں حَتَّى تَنْزُرُوا مَا اُقْدَتُ عَقْلِهِ